اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ لوگ اللہ پاکی کرنے سے سب ٹھیک ہوں گے خوش رہے ہیں آباد رہیں اپنے پیاروں کے ساتھ اور جی آج میں بنا رہی ہوں مزید دار سی ایس ای پی تو آپ لوگوں میں ساتھ شیئر کی جائے اور کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے امید کرتی ہوں اور جی اس میں جو ہے ہم نے ون کے جی لیا ہے چکن اور دو ادر ٹامارٹر اور ایک ادر پیاس اور دو ادر آلو پوٹیٹو اور ہم اس میں گیس سمال کر رہے ہیں آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور جی ہم اس میں پیاس ہم نے ایٹ کر دیا اور ہماری پیاس جو ہے براؤن ہونے تک ہم تھوڑا سا اس کو پکائیں گے اور سبسکرائب تو میرے چینل کلک دا بیل آئیکن اور جو میرے ساتھ ہیں اور جو میرے ساتھ نہیں ہیں ان کو میں ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پہ تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہم دوبارہ مل سکیں اور جی میں نے اس میں ایٹ کر دیا تیز بات اور ایک دو بڑی لائچی اور جی اور میں نے اس میں ایٹ کیا ہے گرم مسالہ پاورڈر اور چھوٹی لائچی ایک دت پھول بادیاں اور ہم اس کو مکس کر کے ہم نے ٹاماتر ایٹ کر دی اپنے اور جی ٹاماتر ایٹ کر کے ہم اس کو مکس کریں گے اور مکس کر کے ہم اپنا لیسن ادرک کا پیسٹ اس میں یوز کریں گے ایک سپون اور وہ ہم نے ایٹ کر دیا اب ہم اس کو مکس ایٹ مکس ایٹ کریں گے اور جی بس خوش رہیں خوش رہ بانتے رہیں اور آج کل کا جو سسٹم ہو گیا ہے باہر کا میں اس کے بارے میں کیا کہوں کیا کہوں باکستان میں تو بہت ہی زیادہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اور جی گرم گرمیاں بھی ہیں اور جی سردیاں بھی آئی نہیں ہیں اور دن میں بہت گرمی ہوتی ہے اور جی رات میں جو ہے تھوڑی سی تھوڑی سی ٹھنڈ پڑتی ہے ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا ہے ٹھنڈ نہیں پڑتی اور ہر اور جی ہم نے اس میں اپنا چکن ایٹ کر دیا اور ہم اس میں کچھی ہوئی ہاف جو ہے سپون وہ لال مرش وہ ایٹ کریں گے اور جی دھنیا پاورڈر اس میں استعمال کریں گے سپون اور نمک حسب زائقہ ہم اس میں یوز کریں گے اور ان لال مرش پاورڈر ایٹ کریں گے ہم کیونکہ ہم نے کچھی ہوئی لال مرش بھی ایٹ کی ہے ہاف سپون وہ ہم ایٹ کریں گے ہلدی ہم ایٹ کریں گے اور جی زیرہ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر نمک وہ ہم نے ایٹ کر دیا اور ایٹ کر کے جو ہے ہم ان کو مکس کریں گے مکس کر کے اور زبردست سے خوش بہا دیئے اور آپ لوگ بھی گھر میں بنائیں بچوں کو کھلائیں بڑوں کو کھلائیں سب کو کھلائیں اور سب کی جو ہے چاہت پر ٹوریں خوشیاں اور جی سب کو اپنا بنائیں اور یہ مکس ہو گیا اور ہم نے اس میں جو ہے تھوڑی سی کالی مرش اور تھوڑا سا گرم مسالہ ہم نے اور ایٹ کیا اور ہم نے گلاس پانی ایٹ کیا تاکہ جو ہے ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے سے گل جائے جی تو یہ رہی ہے آپ کے سامنے اور ہم نے جو اپنے دو عدد آلو کٹنگ کر کے رکھے تھے وہ ہم نے ایٹ کر دیئے اور ان کو ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم ان کو جو ہے پکائیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تاکہ ہمارا چکن بھی گل جائے ہمارے آلو بھی گل جائیں اور مزددار سی ہماری جو ریسپی ہے وہ تیار ہو جائے اور جی اس کو ہم پکائیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے نارمل آنچ پہ اور جی میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گی مزددار مزددار سی ہماری ریسپی زبردست سی اس کی خوشبو اور جی خود تعریف نہیں کرنی چاہیے لیکن کوئی اور بھی تو نہیں کرتا نا اسی لیے اور جی بس ایک التجار ایک ایسٹ آپ سب لوگوں سے کہ جو بھی میری ویڈیو دیکھتا ہے پلیز سبسکرائب کیا کریں سبسکرائب تو میل چینل کلک دیبل ایک آن اور ہم دوبارہ ملیں گے اگر آپ پیل کو کلک نہیں کریں گے تو دوبارہ نہیں مل سکیں گے اور جی اس کا پانی تھوڑا خوش ہو گیا تھا تھوڑا سا پانی میں نے اور ایڈ کیا کیونکہ آلو گلے نہیں تھے اور ہم نے اپنی دو ہری میرچیں اس میں ایڈ کر دی ہیں اور ہم اس کو مزید پکائیں گے پانچ پنر کے لیے ہم نے اس کو دم دے دیا اور جی دم پہ ہمارا چکن اینڈ آلو گوشت جو ہے وہ پک چکا ہے یہ آپ کے سامنے ہے مزیدار سیس کی خوشبو آ رہی ہے اور جی کوئی شان کوئی نیشنل نہیں گھر کے مسائلے گھر کے تیار اور وہ بھی میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی اور جی آپ لوگوں کے پیار کا اور کمنٹ کا بہت بہت شکریہ اور یہ ہمارا چکن ریلڈی ہو گیا یہ آپ کے سامنے اور خوش رہیں خوش رہیں خوش رہیں خوشی ہم بارنتے رہیں اور کھانے بناتے رہیں سب کو اپنا بناتے رہیں اور تینکیو سو مچ آپ لوگ کی پیار کا اگین نظیدار سی ہماری ریسپی جس کو آپ جو ہے نان کے ساتھ سے سرف کھڑ سکتے ہیں اور آپ اس کو چپاتی کے ساتھ بھی سرف کھڑ سکتے ہیں مزیدار سی میری ریسپی تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ